صلی اللہ علیہ وسلم سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بار کہنے لگے تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو ہوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہراہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تنے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قریزہ اور بنو نزیر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظر یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک علیہ السلام نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں لگ لو پیسے آتے ہیں کسی کو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال اور عام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو دونٹے پھرتے ہیں اللہ خیر فرمایا شاملہ جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قریضہ عمل نے خالی ہو گئے ہیں میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا ہے میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہیں ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میرے بانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دیں مہاجرین کو ہمیں نیچائیں اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے اور طبع بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں ہم اتنے خورت غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں ہم مزدوریاں کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہمارے طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ توڑ طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لئے گئے تو سزائے موت کا حکم وہ چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باگشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالق تھا مسلمانوں کے اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا ہے مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا ہے اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید داڑی یا سر پہ امام فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایکے کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا تو جو سب سے پیچھے سنجھی تھے وہ دوڑ کے آگیا ہے کہنے لگے باگشاہ پہلی باری میری لگا پہلی اب باگشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کی ہے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے کہ چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو بادشا کہنے لگا مجھے پینتی سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاگ رہے ہیں آپ لوگ تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالبت کرنے ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبی لے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھے نا یہ اس طرفی نے نظام دیکھا نا اس فلک نے پہلی بار دیکھا اس زمین نے پہلی بار اور میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا احد کا میدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھ پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیدہ رہا ہے اس کی عمر زیدہ ہے میں تو جوانوں پرداش کروں بڑاپے کی وجہ سے نیڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچ ہمیں کے پاس جا پانچ ہمیں کے پاس جا حضرت انس بن نظر کہتے میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اقوبت مرتے دن تک قائم ہے کہتے میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گھوا رہنا محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گھوا رہلا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستوں لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہے لیتی ہوئی مائیں پوشتی ہیں اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے اجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آنگ لگا ہے اور کیا خورصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا ایسا پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے پھرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور طوفہ قہد کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوں سے زیادہ غریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوں سے کہ گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارا نہیں ادھر نہ بیج دیں ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آگئی اور پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بھی اس نے بھی پڑا ہوگا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقی نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آگئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھروں کے مطابق شوربہ پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ چشن فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات ہوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا آ دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا عمد کو فرمایا کہ دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکاز ہو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے ہمسایا اس کا بھوکا میں نہیں مانتا انہا مؤمنون ایخواق مؤمن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کون اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمایا گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تُو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاسا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو تیمارداری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تُو بیمار ہوتا ہے لاتا خضوصی نہ تُو بیماری آتی نہیں اونگ نیند نہیں آتی میرے مالک تو تو میرے پڑوس میں تھا حضور فرماتے ہیں رب فرمایا گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا تھا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تو دوائی لینے جائے تو بڑے سبتال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو بار آگ جاتے ہیں یہ تیرے گھر بھی آسکتی ہے یہ جو بار فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آسکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کے درد ہیں انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چار ڈاکٹر کے پاس پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا انگلی کا کام ہے انگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں کوئی تڑپوں انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا انگلی جانے ہیں ایسا ہوتا ہے پیان اتجاج کردے کہ میں نے دکٹر کے پاس میں کچک کر کھاتا پیρω دکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جانے ہیں ایسا ہوتا ہے میرے حسول پاک نے فرماؤہ reducing مسلمان ایک جہan ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہورا ہے تو پاکستان نہیں کہنا ہے کوئی بات نہیں ہو جانے ہیں ہم کا کام جانے ہیں ایک جہان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیملی پہ گفت ہوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی صوبائی سیملیاں اس موضوع پہ بولیں آپ کے کاؤنسل اس موضوع پہ بولیں ہم تو اپنی اپنی سیاستیں اپنے اپنے تماشی اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں کیا ہمیں کیا گرز ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہد لینے کی خاطر نہ بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑے لیکن کافر ہو کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہمارا اپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ کیا یہ سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آم اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آجا اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادلی سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے امام عظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تجھے فتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے باگ جا وہ عالمی علاقہ پر بات کرے گا بچارے کو جو پتہ ہے میری سوئرے چھٹی ہو جانے ہو جانے ہو سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھیں وہ جو بیداری ہے وہ جو اعلیٰ ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے پڑھنے کا ذاویہ ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جہاں سویرے لنگر کا ٹھک ارکلا اور دوپیر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مراہ کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھوٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جانگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھیں یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں پہی توبہ ہے اس ملے تو تیرا اللہ ہی بچائے لا حوالہ بلہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاد یا چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے سلاح الدین ایوبی جاگ رہے نا آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب ایڈی وڈی کال چیڑ چیڑیئے کدہ مطلب ہی کون نہیں کنے برما جانا ہے کنے مدد کرنی ہے میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آدمی ہوں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو وہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائیے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پار برما میں پبندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤں کہ وہاں تو پبندی لگیا یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی معذر اللہ تعالی حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لئے ایک 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 کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں تواکے ہوئے میرا دن تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرف وہ میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی یقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار وہاں سکون ہے وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نال چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملت کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلیں یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں نہ لگائیں جرہنیں کو لگائیں ایک چھوٹے موٹے ایساہب سے بچیں بابا بلہ شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل گلاب نہیں ہوں دے اور بلہ آیاری سوچ کے لائیں پھر ذرا نکلیں اسی اساب کتاب سے بعد بلہ آیاری سوچ کے لائیں یہاں نال ساب نہیں ہوں دے پھر ذرا بڑا زین کریں پھر اصحاب کتاب سے نکلے پھر امامِ علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ علی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا آج نظریہ امامِ علی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کہا کا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ آلہ میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاہ الدین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اندر ست ستر ہزار ست ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچھی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچھی زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا پھر بھی اتنا ست ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاہ الدین ایوبی قوم تھے میرے غوث آزم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جامعہ نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدرس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضاق عام کیا جاتا ہے ہیں وہ مدرس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے سلاہ الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھیلانے والے گوثی آزم جلانی کا مدرسہ تھا اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم دین کہ نا علم دین شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا ختم دلانے والا تھا عامر چیمہ شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر قیدہ کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی صلاح الدین عیوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی چند سالوں میں نکلو مدد کریں انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے پھر میں مجھے نکل لیں دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جماعت کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی دگا جہاں مسلمانوں کا خون باہا تھا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا صلاح الدین عیوبی فاتح بن کے مسجد یقصہ کے دروازے پہ کھڑا ہے چند سال گزرے ہیں سانیوں کا ذلم ابھی یاد ہے اور یہ ساری سارے لیڈر کہتے ہیں اب تیاری کر لو اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے صلاح الدین عیوبی گوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عیسائیو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں کہا تم نے ستر ازار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی گاڑی جاتی ہے بولو کیا کروں عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے صلاح الدین عیوبی گوڑے پہ فاتے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا توسری والے جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پڑنا شروع کر دیا اشہدو اللہ الہا اللہ واشہدو اللہ محمدن اکتو سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے ہیں مل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بارد کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہراہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تُنے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لے میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیا افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قابع کی ترمو کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نساب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر کچھ نہیں کر سکتا تو التجاہ تو کر دیا کر اللہ کے حضور یہ دعا تو میرے دوست ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس سنداد میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں پہلے اسلام کی بات کریں بڑی بات کریں بڑے اوصلے کی بات کریں پھر اسلام کو قوت ملے گی پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود اور سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدللہ جس دمیان پیاری بچھڑے کون رووے مڑے تھوڑا سب روگان دا روگ محمد جس دار نام وچھڑا جس دار نام پیاری